لیو انفینیٹ میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کا زردیک سائن لیو ہے سن مون رائزنگ کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو آج کی لیو ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں لیو کے لیے لیو کے لیے لیو ریڈنگ میں فرسٹ کارڈ نکل کے آیا ہے ایمپریس کا ایمپریس مطلب there is a sense of abundance یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہی ہے and a very loving energy مجھے یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ نے اپنے آپ کو کافی انہینس کیا ہے higher self میں آپ اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں اور کافی cool ہیں شانت من سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں two of sorts بھی دکھائی دے رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا سا lack of control ہے مطلب آپ overthinking کر رہے ہیں شاید کیونکہ پا سب کچھ لیے آپ نے پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا اس پودھر بھن میں آپ لگے ہوئے ہیں پائر سائن ہے اس وجہ سے بھی آپ بار بار energetic ہو جاتے ہیں کسی غلط طریقے سے مطلب غصے میں آ جاتے ہیں کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں بار بار آپ کا اس طرح سے یہ feeling آنے لگتی ہے nine of sorts ہے آپ کے جو person ہے وہ کیا feel کر رہے ہیں آپ کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو spiritually already connected ہوں آپ سے تو وہ آپ کو جاننا بھی چاہ رہے ہیں feel بھی کر رہے ہیں لیکن اور جاننا بھی چاہ رہے ہیں اور transform بھی ہو رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو change کر رہے ہیں traditional value کو آپ follow کر رہے ہیں اب تک آپ کافی modern تھے مدس کو تھک جانا یہ وہ کچھ something اس طرح کا تھا اور کافی friends بھی تھے کافی friend circle بھی تھا آپ کا social media پہ آپ چھائے ہوئے تھے لیکن اب آپ traditional value کو follow کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں اس کو سممان دے رہے ہیں اس چیز کو پہلے آپ اس کو ٹھکراتے تھے یہ کیا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں پورانی باتیں کہتے تھے آپ لیکن اب آپ اس پر جھک رہے ہیں اس کی طرف آدھر کے ساتھ جھک رہے ہیں آپ کے جو person ہے stability کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ کافی loving energy میں ہے وہ آپ کے پرتی آپ کو positively judge کر رہے ہیں آپ کو شاید دیکھ رہے ہیں social media سے دیکھ رہے ہیں آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ exactly کیا ہیں کیونکہ ادھر transformation آپ کا بھی value کافی fire sign ہوتا ہے تو جو fiery energy ہوتی ہے آپ کے اندر sometime آپ کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں جو exactly آپ ہیں وہ باہر سے آپ نے اپنا جو جو اپنے اپنا وہ بنا رکھا تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے person جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ temperance card ہے آپ کا جو آپ کو پرسند جو ہے وہ آپ کو appreciate کر رہے ہیں appreciate کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو watching spying یہ سارا کچھ چل رہا ہے بھی کا نا میں نے social media پر آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں appreciate بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کئی نہ کئی یہ post بھی ڈال رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا traditional ہو گیا کچھ اس طرح سے مطلب پہلے آپ کو jeans shorts اور گھرہ میں رہتے تھے اور اب آپ دھوتی کرتا میں آگئے ہیں اس کو بھی praise کر رہے ہیں اور اس چیز اس tradition کو آپ نمسکار کر رہے ہیں ایک طرح سے تو یہاں وہ آپ کے person جو ہے آپ کو دیکھ کر اس طرح سے دور سے ہی appreciate کر رہے ہیں اور اپنے ego anger کی negativity کو اور جتنی بھی ان کی بھی burden energy تھی وہ اپنی سمجھ رہے ہیں ادھر سے آپ اپنی سمجھ رہے ہیں یا سب کچھ دونوں کا ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیو کیا چل رہا ہے آپ کا کس کے ساتھ چل رہا ہے تو جو ہے دونوں ہی آپ دونوں change ہو رہے ہیں کیونکہ ace of pentacles آئے ہو ہے اب آپ نیڈی energy سے باہر نکل چکے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں self love کیا ہے time کیا ہوتا ہے time کی کیا value ہوتی ہے اب تک آپ نے شاید نہیں سمجھا آپ نے گھر پریوار میں بھی آپ جو time دیتے تھے کسی کو اس time پہ آپ نہیں جاتے تھے کیونکہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ late جانا ہی زیادہ better ہوتا ہے late جانے سے value بڑھتی ہے لیکن اب آپ نے traditional value کو follow کرنا شروع کر دیا اسی لئے بار بار traditional value یہاں دکھائی دے رہی ہے اب آپ تھوڑے سے rest کے mood میں ہیں کیونکہ impress card ہے اور leadership energy میں بھی ہیں impress card میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں آپ کے اندر اور ایک طرح سے میں بتاؤں تو آپ بالکل right direction میں ہیں بالکل right direction میں ہیں لیکن next card یہ آپ کا pop up up کے آیا اچانک سے گرا وہ تھا tower card تو میں سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا تو اس میں یہی نگل کے آیا ہے کہ اب اتنی اچھی energy ہے تو یہ tower card کیوں آیا تو it means you are so shocked about کہ میرے friend نے یہ کیا کر دیا کوئی آپ کا third person کوئی آیا کوئی person آیا جس نے آپ دونوں کے بیچ درار ڈال دی کچھ ایسا ہوا ہے اس وجہ سے یہ tower card آیا ہے اس وجہ سے شاید آپ دونوں کے بیچ میں ابھی communication نہیں ہے high precious card ہے کیونکہ card سارے اچھے آئیں بیچ میں یہ tower card آ گیا تو high precious card ہے maybe you are a light worker آپ کافی empath ہیں لیکن باہر کی طرف سے آپ کا جو physical appearance ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو misunderstand کرتے تھے لیکن اصل میں آپ light worker ہیں ٹھیک ہے نا اور judgment card آیا ہے یہ کافی خوشیاں دینے والا ہے آپ کو ایشور آپ کے اوپر اشیرواد برسا رہے ہیں you want to reconcile with your family plus friends اور اپنے partner کے ساتھ بھی آپ کو اب وہ سب کچھ چاہیے کیونکہ کسی ایک friend نے بیچ میں آکے آپ دونوں کے بیچ درار ڈال دی جس وجہ سے آپ اپنی family اور friends سے بھی دور ہو گئے اب آپ کو سب کچھ چاہیے family بھی friends بھی اور اپنا lover بھی تو کیونکہ strength card آیا strength card جو ہے کافی courage کے لیے ہوتا ہے confidence ہوتا ہے آپ یعنی کی کافی courageous ہے confident ہے اور یہاں next card میں جو ہے fatherly energy دکھائے دے رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کے بہت ہوں جن کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ آپ کو شاید بار بار نیچہ دکھاتے ہوں اور آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ کیا ہو گیا میں کیا اتنا برا ہوں اس طرح سے آپ کو feel ہوتا ہوگا آپ lack کی energy میں ہے lack of confidence ہے سب کچھ کمی ہو رہی ہے ہر چیز کا بھاو نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ fatherly energy بڑے brother بھی ہو سکتے آپ کے elder brother boss بھی ہو سکتے father بھی ہو سکتے جن کے ساتھ آپ کا dispute چل رہا ہے یا پھر وہ آپ کو بار بار criticize کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ سائن ہے آمیشہ غصے میں رہتے تھے بلکل توڑ مچا دینی والی energy کافی ڈیشن energy لیکن اب آپ پوری طرح سادھو سنت والا آپ کا nature ہو گیا ہے بہت کچھ meditate کر رہے ہے three of cups celebration کرنے والے ہیں future میں یہ card نکل کر آیا ہے future میں آپ کا celebration time ہے کیونکہ آپ ابھی بنے پڑھا تھا نا یہ family friends اور اپنا lover ان سب کے ساتھ آپ کچھ چاہتے ہیں تو یہاں card نکل کر آیا three of cups کا تو future میں یہ تو ہونے ہی ہی بٹھ پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پریس میں ہوں تو کیوں کیونکہ money اور finance بھی یہاں پہ lack feel ہو رہا کیونکہ lack of energy میں آپ already چل رہے ہیں ہو سکتا آپ job چلی گئی ہو اسی وجہ سے کیونکہ آپ زیادہ دکھی اور میری کمیاں کیا ہے وہ میں نے کیا کھو یا میں نے کیا پایا اس والی energy میں ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں awareness میں آگئے three of cups اس لئے کیونکہ آپ future میں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ملنے والا ہے اور future کا card یہ بتا رہا ہے انجز آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب آپ ملے گا اگر آپ اپنے stress کو overthinking کو obsession کو چھوڑ دیں تو two of cups آتا ہے آپ دونوں آپ کا partner بھی آپ کے ساتھ stability چاہتے ہیں آپ کا person بھی آپ کچھ newness آپ کے اندر چاہتا ہے اس کی feeling بھی یہ ہے feeling of something good energy یہاں پہ یہ دکھائی دے رہے ہے تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ let's raise our energy to reconcile تو آپ کا جو partner ہے وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں چلو دونوں اپنی energy کو بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ بات کرتے ہوں شاید بتائی مجھے comment box میں لکھ آپ دونوں کو یہ feeling آتی ہوگی وہ چاہے آپ سے نہ بولتے ہوں لیکن لیو آپ ضرور محسوس کرتے ہوں یا کرتی ہوں گی کی آپ پرسن ہے وہ آپ کے ساتھ ریکنسائل کرنے جا رہا ہے می بھی آپ پرسن موڈ میں بلکل ویٹ کر رہے ہیں آپ کی تو اس لیے بیچ میں یہ تاور کار آیا تھا بیچ میں جس نے اس طرح سے درار ڈالی آپ کے بیچ میں بلوک کو ڈرین کرنے کے لیے آپ دونوں ہی کام کر رہے ہیں آپ دونوں ہی اپنے برڈن اور بلوک جس لیوز بہت اچھی خوبصور تینے جی اور بہت بہت ریڈن ہوئی آج کی تو دنک یو سو مچ فور وچ آج دی